اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج دو موضوعات پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا کہ عوام ڈیفالٹ کر چکی ہے یا حکومت کا جو ابھی نیا ایک کرس منظوری ہے اس سے کوئی عوام کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے یا عوام کی بھی بحالی ہوگی عوام کو بھی کوئی سہولیات ملیں گی یا صرف یہ حکمرانوں کے لیے ہی ہے کرس اور ان کے استعمال کے لیے ہے یا ان کے سہولتوں کے لیے ہے یا ان کے معمولاتیں زندگی چلانے کے لیے ہیں تو اس کے اوپر ڈسکس کریں گے دوسرا میں کروں گا جو پرائم نیسٹر پاکستان نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا تو پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ ابھی یہ جو کرس لیا گیا ہے اس کا عوام کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اب اگر ایک جائزہ لیں اس پریس کانفرنس کا جو پرائم نیسٹر پاکستان نے کی اور وزیر خزانہ ساتھ بیٹھے تھے اس کے اندر جو انہوں نے گوشوارے دیئے جو عداد و شمار دیئے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ تذکرہ کیا گیا کہ پچھلے چاند ماہ جو ہیں وہ پانچ ارب ڈالر جو چائنہ نے دیا اس کی وجہ سے گزرے پھر آگے والے دنوں کے لیے انہوں نے بتایا کہ دو ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی ارب دے گا ایک ارب ڈالر جو ہے وہ یو اے ہی دے گا تو اس طرح سے ہر طرف سے اگر ہم اتنا کرس لے رہے ہیں اور اس کی باقی کرز ادا کرنے کے لیے بھی مزید کرز آجات لیے جا رہے ہیں تو یہ جو عوام کے اوپر عربوں کے ٹیکسس لگائے جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں یہ سوچنے والی اور لما فکریہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو بجٹ پہلے اسمبلی میں رکھا گیا بعد میں اس کے اندر دو سو پندرہ ارب کا صرف اس لیے اضافہ کر دیا گیا کیونکہ آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں آئی ایم ایف کے مطالبات کو دو سو پندرہ ارب وہ والا ڈالنے کے اندر بجٹ کے اندر ڈال کے اپروف کیا گیا اور کرنے کے بعد جب بیٹھ کے مبارک باد عوام کو دی گئی پرائیم نیسٹر پاکستان اور وزیر خزانہ نے پوری قوم کو اور فتح کا اعلان کیا کہ ہم اور کرس مزید لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد چاند گھنٹوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ پٹرول کی قیمتیں اور بڑھا دی گئیں عوام کے اوپر ایک اور ڈیسل بمپ گرا دیا گیا یعنی اس طرح سے ابھی چاند گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ جب یہ اعلان آ گیا اور ہر روز پہلے آپ نے دیکھا سال کے بعد بجٹ آیا کرتا تھا اور لوگ ایک سال تک سمجھتے تھے کہ جو بجٹ آیا وہ ویلڈ ہے اور یہی رہے گا جو مہنگائی ہونی ہوتی تھی وہ ایک دفعہ ہو جاتی اور پورا سال پھر اگلے سال بجٹ کا انتظار ہوتا لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہر روز بجٹ آتا ہے ہر روز اشیاں مہنگی ہوتی ہیں آج اگر ڈیسل پٹرول ہو گیا ہے تو اگلے دن گیس مہنگی ہو جاتی ہے اگلے دن گیس مہنگی ہوئی تو اس سے اگلے دن ایل این جی مہنگی ہو جاتی ہے ایل این جی مہنگی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھنے کے بعد کیا ہے جی چاند دن بعد پتا چلتا ہے کہ فیول اڈجسمنٹ کی ماد کے اندر مزید پیسے بڑھا دیئے گئے ہیں اس طرح سے بے شمار قسم کے اور بھی ٹیکسز عوام کے اوپر لگائے جاتے ہیں ترہ ترہ کے بینکوں سے پیسے نکالنے پر اور حتیٰ کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو اس کی ریسیب سیون کے اور باقی چیزوں کے بھی اور جو ہمارے ٹیکسز ہیں جو ہم چھوٹی چھوٹی شیعہ سٹور سے گراسری سے باقی ہر چیز کے اوپر ٹیکسز لگیا ہوتے ہیں اور ایک دفعہ جب چیز خریدنے جائیں تو اگلی دفعہ جائیں تو اس کے ریٹس کے اندر فرق ہوتا ہے اس کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا ہوتا ہے مہنگائی جو ہے وہ اپنے اروج کو پہنچ گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اعلان کیا ہمارے وزیر خزانہ نے کہ پاکستان ڈیفارڈ سے بچ گیا ہے بلکہ دوسری طرف اگر ہم جائزہ لیں تو ڈیفارڈ پاکستان بنیادی طور پر ہے کیا بنیادی طور پر پاکستان جو ریاست ہیں ڈیفنیٹ ان افراد اس معاشرہ ساری جو ہماری ایک قوم ہے اس کا اس کا تمام جو ایک ملا کر کے ایک ریاست بنتی ہے ریاست کے باقی جو آرگن ہیں ان کے اندر یہ میم سف سے بڑی اس کی رہنے والی عوام کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اب عوام کی حالت کیا ہے عوام کی حالت یہ ہے کہ جو میڈل کلاس تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے اب یہاں تو چار پائنسو خاندان ہیں جو خوشحال سے خوشحال ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ خاندان ہیں باقی ساری جو عوام تھی میڈل کلاس کٹ گئی ہے اور سب باقی غربت میں آگئے ہیں اور لوگوں کی سفید پشی ختم ہو کے رہ گئی ہے اس لیول کی مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دیئے تو اس طرح سے جو پاکستانی عوام ہیں وہ ڈیفارٹ کر چکی ہے اور دوسری طرف اگر ریاست کا بھی دیکھیں تو ارپو ڈالر ہمیں ہر سال چاہیے جو کہ ہم نے ادا کرنے ہیں اور ابھی بھی نو ماہ کی آپ دیکھیں جو فار دی ٹائم بینگ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں یہ کوئی لمبا مہدہ نہیں کیا گیا نو ماہ کا ایک مہدہ کیا گیا یعنی نو ماہ گزارنے کے لیے ہمارے پاس جو پیسہ ہوگا وہ ہم خرچ کر لیں گے اور نو ماہ کے بعد ہمارا جو نیاف ذریعہ سم ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں پھر کشکول ہوگا وہ پھر پیسے مانگتا پھرے گا اسے پھر یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پیسہ کہاں سے لے کے آنے کہاں سے اکٹھا کرنے کوئی بھی ایسی لانگ ٹرم پالیسی بنائی نہیں جاتی ایک فار دی ٹائم بینگ تمام پالیسیز بنائی جاتی ہیں حتیٰ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ٹائم بینگ مہدہ کر لیا گیا ہے نو ماہ کا اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بس آپ نے دیکھا ہے کہ ہیلیکپٹر روڑنا شروع ہو گئے ہیں یہاں سے بھی پہلے بھی ہم دیکھتے تھے تو پچھلے حکمران بھی ایک چھوٹا سا فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی ہیلیکپٹر کا استعمال کرتے تھے یعنی ہر طرف سے ان کے اپنے اگر اخراجات حکمرانوں کے دیکھیں تو شہانہ اخراجات ہیں ہر طرح سے اور عوام جو ہے وہ پسٹی چلی جا رہی ہے مشکلات جتنی بھی ہیں یعنی جو بھی آئے گا پیسہ وہ حکمرانوں کے اوپر خرچ ہوگا اور ادا عوام کرے گی اس کی قیمت عوام نے ادا کرنی ہے اور تمام جو بھی قرض آ رہے ہیں وہ مبارک بات دینے والے جو حکمران ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ مبارک بات ان کے لیے ہے کہ یہ تمام پیسہ جو ہے ان کے ذریع استعمال ہوگا ان کے انتظام و اسلام کے لیے ہوگا ان کے پروٹوکول کے لیے ہوگا ان کے معاملہ چلانے کے لیے ہوگا عوام کے حصے میں کیا آئے گا اور عربوں کے ٹیکسس لگ جائیں گے اور یہی ہوتا آ رہے جب تک وہ لوگ خود اسمبلیوں کے اندر نہیں آ جاتے جن کے مسائل ہیں پاکستان کی عوام کو یہ فیس کرنا پڑے گا اب دوسری طرف میں آپ آتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے ایک اور اعلان کیا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں جو ہی ہماری مدد پوری ہو جائے گی تو حکومت چھوڑ دوں گا یہ بھی میں کہتا ہوں پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری والی نیوز ہے جس کے اندر پچھلے دنوں کے اندر جو حالات نظر آ رہے تھے تو یہ لگی نہیں رہا تھا کہ یہ کبھی حکومت چھوڑیں گے یا پاکستان میں کبھی الیکشن ہو پائے گا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ الیکشن فری سٹیٹ اب ہو گئی ہے جو حکمران آئے گا وہ اپنی مرضی سے جتنی در چاہے گا رہے گا اس کے اندر بھی کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جب بھی الیکشن کی بات آتی اس میں لیول پلنگ فیلڈ کی بات آتی اور بیشمار مطالبات آتے اور سب کچھ آتا اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورڈ کے حکم کے باوجود بھی الیکشن نہیں کروایا گیا تھا پنجاب میں اور اس طرح سے کے پی کے بھی کیسز چلتے رہے یعنی کوئی امید ہی باقی نہیں تھی کہ یہاں کوئی الیکشن ہو سکے گا لیکن ابھی جو اعلان ہوئے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بارہ اگست کو اسمبلی کی مدد پوری ہو رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب واقعی اگر اپنے اعلان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر ایک نگران سیٹ اپ آئے گا اور پھر دوبارہ حکومت بنے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ابھی بھی اس کے اوپر گو کے انہوں نے کہہ دیا ہے لیکن جب تک کوئی چیز ہو نہیں جاتی یہاں وہ اس سے آخری وقت تک بھی اس کے اوپر شکوکوش بھاگ رہتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے نیڈ آف تی ٹائم کے طور پہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آخر قانون کی حکمرانی جو ہے وہی واحد حال ہے آئین کے اوپر عمل کر کے ہی سب کی بقا ہے آپ نے دیکھا ماسی میں بھی سالوں جو آئین پاکستان ہے وہ موطل رہا اس کے ساتھ بڑے کھلواڑ ہوئے ہیں تو ابھی ضروری ہے کہ تمام حکومتیں بھی مدد کریں پوری کریں اسمبلیاں بھی مدد پوری کریں سمود نظام جلیں ہر سٹیبلیٹی ہو ملک کے اندر اور شہریوں کو سب سے اولین ترد یہ دی جائے سب سے جو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شہریوں کو ایک طرح سے جانور تصور کرتے ہیں یا ہمارے حکمران اور ان کو ڈیو رسپیکٹ اور ڈیو ویٹیج نہیں دیا جاتا ان کے حقوق کے بارے میں بالکل بھی پرواہ نہیں کی جاتی یہی ہمارا عالمی ہے جس دن آپ اپنے اپنے شہریوں کو عزت دیں گے ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے حکمران اسی دن پاکستان کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی تو اپنا خیار کیے گا thank you so much خدا حافظ